اگر آپ کو نہیں پتا تو آج ہم بات کر رہے ہیں صدف کمل کی صدف کمل کون ہے آپ پوچھتے ہو تو میں ان کی آپ کو تصویر دکھا دیتی ہوں کیونکہ ہم ان پر بات کریں گے آج ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتی ہوں کہ صدف کمل ہے کون صدف کمل ایک موڈل ہے پاکستانی موڈل ہے اب صدف کو میں پرسنلی جانتی تو نہیں ہوں مگر میں اس سے مل چکی ہوں جب میں پاکستان گئی تھی لو کہیں گا اسے تو سب سے ملا جب میں پاکستان گئی تھی تو صدف اس وقت میرے سے وہ دس سال چھوٹی ہے تو اس کو میرے خواہ سے سولہ سترہ سال کی ہوگی جب میں وہاں پہ گئی تھی تو وہ ایک اور شخص ہوتے تھے ان کی ان کی جو ہے موڈلنگ ایجنسی کے ساتھ کام کر رہی تھی جو کہ ایک بی گریٹ کائنڈ اف موڈلنگ ایجنسی تھی بڑی ایجنسی نہیں تھی مگر پھر انہوں نے ایک اور موڈلنگ ایجنسی اس کو جو کیا پاکستان میں کارچ یعنی پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہو جو بھی لکس عوارڈ ہوتے ہیں ہم عوارڈ ہوتے ہیں جو بھی عوارڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ایک ایجنسی ہے وہ کرواتی ہے وہ اس کا نام ہے کیٹ ووکس ایجنسی جو فریہ آلتاف جی ہیں وہ چلاتی ہیں ٹھیکی نا so فریہ آلتاف جو ہے وہ پڑھ کے گئی تھیں اور پھر counہوں نے وہاں پہ جاکے اپنا ہے ایجنسی خوالی اگر آپ جو شئی ہیں یہاں کہ وہ ٹھیکی نایٹ کھلی ٹھیکی ہیں صارے جتنے فیشن شو آپ دیکھتے ہو پین ٹیم فیشن شو لکس اوورڈ بتا نہیں کون کون سے وہ سارے جو ہیں وہ فریہ آلاتاف ہی کرواتی ہیں تو پھر صدف نے سفریہ آلتاف کے ساتھ جویں کیا جس جو ہوتی ہیں سفریہ آلتاف کے ساتھ کام کرتی ہیں پھر ایک اور ایجنسی ہے جس کا نام ہے پہات سٹریس اس کے جو اونر ہے ان کا نام ہے پہات اور وہ بھی وہ زیادہ تر جو ہے ٹی وی میں ایڈز وغیرہ ہے اس کے لئے کرواتے ہیں فریہ التاف جو ہیں وہ فیشن شوز وغیرہ کرواتی ہیں so guys share کرو نا آپ لوگ شیئر کی نہیں کر رہے ہیں فیس بک والوں جلدی جلدی سدف کو چھوڑو کیوں چھوڑیں کیوں چھوڑیں تو سدف کا جو سفر میں اب دیکھا میں نے محجب کہی تھی پاکستان اور اب تک کا تو اس نے وہ بہت سکسیسفل رہی ہے اس سے بہت کچھ گین کیا ہے اور ان شی میڈا نیم فر ہر سوڑ اس نے اپنا نام بنایا ہے اب میں جانتی ہوں کہ بھئی موڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی شکل اچھی ہے اسپیشلی موڈلز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی شکل اچھی ہے تو اس کے پاس دماغ تو ہوگا نہیں یہ مجھ سے بہت لوگ انہیں کہا ہے اور مجھے بھی تک لوگ سمجھتے ہیں سمجھنے دو اس کا کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اس کے پاس باڈی ہے شکل ہے اس نے یہ دکھا دی ہے بس وہ پیسے کمال ہی ہے اس کے پاس اکل تو ہوگی نہیں مگر لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جب آپ فیشن شوز پہ جاتے ہو تو سبح سے رات تک کبھی کبار بارا بارا گھنٹے تک ہم کو ہیلز پینٹی بھومنا پڑ رہا ہوتا ہے میک اپ یہ وہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے جب آپ شوٹنگ بھی کر رہے ہو تو تو بارہ سے چودہ گھنٹے تک کبھی کبار آپ شوٹنگ کر رہے ہو تو سبح سے رات ہو جاتی ہے it is hard work ہاں یہ میں مانتی ہوں کہ جب آپ کا تھوڑا نام ہو جاتا ہے آپ بڑے آرٹس بن جاتے ہو تو آپ کو تھوڑی سی کمفٹیبل کمفرٹس مل جاتی ہیں جاتے آپ کا اپنا کیاپ بین اور یہ توڑا سپوئل کرتے ہیں مگر مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ محنت نہیں کرتے اور میں اس کی جو محنت ہے جب اس کی جو سفر میں کہوں گی اپنی بلندی سفر جو ہے اس کو میں رد نہیں کرنا چاہتی ہوں I do want to appreciate کہ اس مندی نے محنت کی ہے اور وہاں پہنچی ہے اب دوسری طرف جو ہے فریالتاک موڈلنگ ایجنسی اس پر آپ بھی چیزیں سنی بھی اب میں نے سنی سنائی باتیں تو I don't know مگر یہ چیز تو چلتی ہے کہ وہاں پر بھی لے دن چلتا ہے کامپرومائز چلتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سدف نے کامپرومائز کیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا whatever مگر جب میں ان سے ملی تھی تو میں ان سے کہاں ملی تھی میں پارٹیز میں ملی تھی سدف سے جو پارٹیز ہو رہی ہوتی پاکستان میں پارٹیز نہیں پارٹیز ہو رہی ہوتی تھی تو بندی پلیس اچھا تو so ہاں پارٹیز ہو رہا میں ملتی تھی اور شیوز ویری خوایٹ بہت چپ چاپ سی لڑکی تھی بہت اکیلے اکیلے رہتی تھی anyways اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے کون خوبصورت ہے لڑکی بہت خوبصورت I think she's very pretty مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرو تو میرا یہ ٹوٹر کا اکاونٹ اگر آپ نے فولو نہیں کیا یہاں پہ تو please جا کے ضرور فولو کیجئے گا اچھا تو یہ ہے صدف کول آپ دیکھ رہے ہیں نا hot 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 آپ لوگوں رہے یہ تصویریں دیکھنے ہیں تو یوٹیوب پہ آجو جلدی سے آپ بہت موٹی ہو گئی تو تمہارا کھا کے موٹی ہوئی ہوں ہو گئی ہوں تو کیا ہوا تم مجھے اپنے سکس پیک کی تصویر بھیجو اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں سمجھ بھی آئی نا آپ کو آج آئی اگر آپ لوگ نے مجھ سے فون پہ بات کہتے ہیں اس پہ بات کرنی ہے تو آپ کو یہاں آنا پڑے گا مجھ سے بات کرنے کے لیے تو یہ جی یہ ہے صدف کول آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی موٹ شوٹس ہی ہیں اور ان کے یہ ہیں ان کے حضم ہیں ان کا نام ہے شہری یہ کیا نام ہے اس کا شہرو سبزواری آپ پوچھیں گے شہرو سبزواری شہرو سبزواری وہ ہیں یہ ہیں بہرو سبزواری کے بیٹے ان سے بھی میری ملاکات ہو چکی ہے جی میں مل چکی ہوں انسے بھی میں ایک دفعہ ملی اتھی ججятся دن میں تو ان کا نام ایسا ہے نا تو میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا آپ پرسی ہوگے مجھے کا allerlei پرسی سا لگتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ پرسی ہوتا آپ کو background اسے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے اگر آپ ایک چیز کو پکڑ لوگ ہے تو اس سے اتنا مونی ہوتا ہے مگر I want you to understand کہ ہو کیا رہا ہے background کیا ہے اس چیز کا so یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے بہرو سبزواری کہاں دکھ رہا ہے کہ نہیں آپ کو جی ان کے اگر آپ نام ٹائپ کریں گے تو یہ ہے بہرو سبزواری he was a big actor back in the day ابھی ابھی بھی کرتے ہیں یہ کام ٹی وی پہ he still works مگر اب ان کا بیٹا جو ہے وہ زیادہ ڈرامو وغیرہ میں آ رہا ہے ڈرامے کر رہا ہے مگر so anyways یہ جاوے شیخ کا بھانجہ بھی ہے ہاں جاوے شیخ سے بھی میلی ہوں میں جاوے شیخ کے بیٹے سے بھی میلی ہوں میں ان سب لوگوں سے مل کر رہی تھی وہاں پر اور ایک اور بھی وہ نہیں ہے وہ جن کی گنجوی بھی تھی انہوں نے بال لگوائے تھے اور ان کے بال مل پتہ نہیں کیا کو گیا تو ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا مگر میں میں ان سب سے مل گیا ہوں میں بھوشرا انساری سے بھی ملی تھی so anyways اب ہوا کیا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں تو یہ جو ان کا بیٹا تھا بہروز سبزواری ان کی جو شہروز ہیں ان کی شادی ہوئی میں آپ کو دکھاتی ہوں کس سے ٹھیک ہے نام شہروز ان کی بیوی جو ہیں وہ ہے سائرا سائرا شہروز اچھا تو یہ ان کی بیوی ہے پہلی بیوی اوکے دوسری نہیں پہلی بیوی ان کی بھی میں آپ کو شکل دکھا دیتی ہوں اور یہ جو بندی ہے اس کو میں ملی نہیں ہوں مگر I have I have met her sisters ان کی جو دو بہنیں ہیں تین بہنیں ہیں یہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے دیسی کڑیوں میں تو یہ ہے سائرہ شہروز یا اب بتا نہیں ہو اسے اس نام یوز کر رہی ہے مگر ان کا نام ہے سائرہ شہروز اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیوں بتا رہی ہو مالیج یہ کہاں لے کے جا رہی ہو ہم کو ٹھیک ہے نا تو ہوا یہ کہ یہ دونوں کا جو کپل ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ کہ بیسٹ کپل بیسٹ کپل بیسٹ کپل یہ وہ you know so لاسیر ای تینک لارسیر تھا یا اسے پہلے تو نیوز آئی کہ ان لوگ کی الید کی ہونے والی کیونکہ ان کو ہوت کپل یعنی بیسٹ کپل مانا جا رہا تھا پاکیسان میں مگر پھر نیوز آئی کہ ان لوگ کی الید کی ہونگ گی اور ان کے بچی بیٹا ہے یا بیٹی ہے بیٹی ہے so بیٹا ایسن اگر ایک بیٹا ہے ہاں بیٹا تو کچی گو نہیں یہ لوگ اچھے تھے جاوے شیف پہروز they were good actors مگر ان کے بچوں نے ان کی ناک کٹا دیا hi karen how are you so ہوا یہ کہ الیدگی کی نیوز آگئی ٹھیک ہے نا اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی پر پاندہ چلتا ہے کہ صدف کامل اور شہروس عبزواری کی شدی ہو گئی تو پورا پاک کے سارے ان کے پیچے پڑے گیا especially صدف کے کہ بھئیہ تم نے ایک گھر میں یعنی ڈائنڈ من کے گھسی تم نے ایک پیملی کو توڑ دیا تم نے یہ کر دیا اور شہروس کو بھی بڑی گالیاں پڑی کہ تم نے اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ کر دوسرے بہت ٹرولنگ ہوئی اس کی کہ تم نے مرسیڈیز کو چھوڑ کر تم مس جا کے پیچھے بھاگ گئے یعنی بہت باتیں کی بہت ہی باتیں ہوئی اس پہ نا so اس پہ بہت باتیں ہوئی اور صدف کو بہت بیک لیش ہوا اب میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک ہزبینڈ اور وائف کے بیچ میں کیا رشتہ ہے اگر پہلی بات تو یہ کہ وہ عورت جو جانتی ہو کہ مرد جو ہے شادی شدہ ہے اس کا بچہ ہے اس کی فیملی ہے اور وہ جانتے ہوئے اس پہ ڈورے ڈالے نہیں اچھی بات نہیں آپ میں کریکٹر سائے سیچیشن کسی کی نہیں کرنا چاہتی ہو ان کا پرسنل معاملہ ہے جو بھی ہے مگر پھر بھی it is not a good thing to do کہ آپ کسی کا گھر توڑنے مگر اتنا ہی کسور اس بندے کا ہوگا جو اس کو لائنگ واپس مار رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بندہ کیوں لائنگ مار رہا ہوگا اگر اس بندے کو اپنی بیوی سے پیار ہوگا تو وہ دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھے گا اور اگر اس بندے کو اپنی بیوی سے پیار نہیں ہوگا تو پھر وہ دوسری عورتوں کو لائنگ مارے گا ٹھیک ہے نا اب کیا یہ sensible ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی سے پیار نہیں ہے آپ کی ان کے لئے فیلنگز نہیں ہے تو کیا اس رلیشنشپ میں رہنا چاہیے یا اس رلیشنشپ میں سے باہر نکلنا ہی بہتر ہے میرے خیال سے اس رلیشنشپ میں سے باہر نکلنا بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کا پیار ہی نہیں ہے دوسری بندے کے لئے بندی کے لئے تو یہ میرا پرسنا ہوئی ہے کیونکہ پھر وہ رلیشنشپ زیادہ تر نہیں چلے گی تو ایڈیویز انہوں نے اس کو چھوڑ کے اور سدف کے پیچھے سدف کی اور ان کی شادی ہو گئی مگر سدف کو بہت بیکلیش ملا بہت بیکلیش ملا اور پاکستان میں جو ہے نا لوگ نے ان کی خوب کیریکٹر اسیسنیشن کی چلو ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ بھئیہ ہم ڈیمیج کنٹرول کیسے کریں ڈیمیج کنٹرول کیسے کریں ہم اس کو اس چیز کو عزیز مرانی جی کیا حال ہے آپ کا تینکی سو مچ عمران خان قوم سے خطاب کر رہے ہیں پلیز اس کو وچ کرو کس طرح بے اوپو بنا رہا ہے عمران خان کا چھوڑو ان کو بھی ہم اپنی عدالت ملائیں گے جن جن کو میں روز بھون بھون کے کھٹی ہوں نا ان کو ہم پیش کریں گے مالیس کی عدالت میں اور پھر ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے ان کی سزا کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ یہ کونسپٹ ہے نئے شو کا بے لگان شو تو ہی ہی ہے اس پہ ہم نیوز وگیرا جو کور کرتے ہیں مگر یہ دوسری چیز ہے تو سدف نے اور شہلوز نے سوچا کہ بھائی ہماری تو بڑی بیشتی ہو گئی ہے یہ بڑی بیشتی ہو گئی ہے بیشتی ہو گئی ہے ہم کیا کریں بھائی ہے اس کو ڈیمیش کنٹرول کیسے کریں تو میں آپ کو ذرا سا جو ہے ٹویٹر پہ ہی دکھا دیتی ہوں کہ سدف کمل نے کیا کہا اچھا سو سدف کمل کا ایک انٹریو آیا بتا نہیں کونسے اس میں بیٹھی بھی تھی تو وہاں پر انہوں نے انٹریو دیا ہے اور اس انٹریو میں یہ کیا کہتی ہیں یہ درہ خوجی سلی جے گا اور عورت بہت مضبوط ہے میں تو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہوں اور آپ دی بہت مضبوط ہوں گے اور عورت بہت مبیچاری نہیں ہے اور عورت مارچ کری وہ پر الگ ڈیبیت ہو جائے گی ایک چیز ہے جو ہماری سسائیٹی میں ہوتی ہے ہمارا کلچر کیا ہے ہمارا میاں ہے میں نے شادی کیا میں نے اس کی جوتے میں اٹھانے میں اس کی کپڑی بہتppen already ہمارا کچھے گروètres کپڑی بہت ٹھانے کی ہے میں کپڑی بہت پڑی ہے اور کپڑی ہو جا کیا مجھے چندہ جا کپڑی بہت کھانا ہے ہمارا کپڑی بہت کم اور کچھ dioxide ہے اگر کہanders تشاي guilt ہنways اس کی جاتا ہے parce تو ایکی بڑی ہوئی ہے ہے اوہ ہمارا کھکے فیم continue آش Hayır اور آگستے یہヤو کیا کہیں میرے نیاز سے میرے تنکن ہے فیمنیزم میں آدمی کا اپنے میاں کا خیال لکھوں اور اس کو عزت دوں اور جو اس سے ہو سکتا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک 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 الٹی آگئی میرے گو سن کے خیر اب آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ عورت تو مظلوم ہے ہی نہیں پاکستان میں عورت تو مظلوم ہے ہی نہیں یہ کہاں سے مظلوم عورت کہاں سے آ بھی ہے نا تو جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ان کے کریئر پہ اس پہ میں نہیں جاتی ہوں مگر انہوں نے یہاں کر بولا ہے میں ذرا تھوڑا تا کیریکٹر میں آ جاتی ہوں کیونکہ جہاں بھی ان کو تھوڑا سا لوگوں کی وہ چاہیے ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں سمپتھی سمپتھی گین کردی ہوتی ہے نا تو یہ ساری بینہ ملک تو سب نا دپٹہ لے کر آ جاتی ہیں اپنے سر پہ بھئی آپ کو فدو بنانا ہے نا پاکستانی عوام کو تو یہ دپٹہ لے کر آ جو ہائی جی ہم تو بڑے اسلام ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں اور پاکستان نا پاکستان ہم تو بڑی نفرت کرتے ہیں ہم تو سپورٹ کرتے ہیں ہم تو سپورٹ کرتے ہیں ہم کتنی اچھی سارے گناہ ماف ساتھ خون ماف جو پہلے کیا اس کو چھوڑو رجیش کمار کسی نے بلوک نہیں کر رہا ہے کوئی بلوک نہیں کر رہا ہے پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہو بڑٹ 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 کتنی اچھا کتنی اچھا کتنی اچھا تو یہ اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ شیئر ہو جاتا ہے تو بڑی بات ہے بتاستی مزلوم M WYM مظلوم ہے کہ نہیں ہے یہ مظلوم ہے کہ نہیں ہے یہ عورت مظلوم نہیں ان اسپ پر سارے不會 جانتے ہیں ب إن forms یہ مظلوم کہاں Him نہیں یہ والی عورت بھی مظلوم نہیں ہے چلو میں ایک اور دکھاتی ہوں عورتیں پاکستانے مظلوم کہاں ارے کہاں مظلوم عورتوں کے پاس سارے رائٹس ہیں سارے رائٹس پاکستان ہی تو سارے رائٹس دے رہے ہیں عورتوں کو نمبر ون ہے رائٹس دینے میں دنیا میں اچھا تو وہ والے آپ نے دیکھ لیا اب یہ والی عورت کو دیکھیں اس کے بھی بڑے رائٹس سے یہ مظلوم نہیں تھی یہ عورت مظلوم نہیں تھی اب لوگوں نے تصویریں دیکھنی ہیں تو یوٹیوب پہ آجائیے محلی سرکاری یہ نام سے میرا یوٹیوب کا چینل ہے وہاں آجائیے ٹھیک ہے یہ عورت مظلوم کہاں تھی نہیں نہیں اس کے پاس سارے رائٹس دے آپ جو ہیں نا آپ لوگ پاکستانی لوگ پاغل ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہماری عورتوں کو سارے رائٹس ہیں یہاں پر اچھا یہ نہیں چلے ایک اور دکھا دیتی ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے نا میں ایک اور دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ بھی عورت نہیں مظلوم تھی ہم اقائی میں لبرل آنٹیز نے شوشے کھڑے کیے ہیں شوشے ان کو پتہ بتہ کچھ ہوتا نہیں ہے لبرل آنٹیز کو یہ آ جاتی ہیں فیمنیزم کے نام پہ ہمارا کلچر برباد کر رہی ہیں یہ عورتیں اور ان کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے ان عورتوں کو جو لبرل آنٹیز آئی نہیں ہے ان کو شرم آنی چاہیے یہ دیکھئے یہ عورت بھی مظلوم نہیں ہے نہیں نہیں تھی تھی بولنا چاہیے ساری جو مزید ہیں یہ عورتیں مظلوم تھوڑی ہیں نہیں نہیں یہ عورت نے کہا ان کے تو سارے رائٹس سے سارے رائٹس سے جی اب جو تین عورتیں میں نے آپ کو دکھائی ہے نا یہاں پر ان تینوں کو پتہ ہے کس نے مارا سوائے ایک کے نور کے ان کے حزبند نے ان کے حزبند نے مارا ان کے میاں نے مارا تو سادف کول کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا حزبند ہمارا کلچر ہے یہ آپ کے کلچر نے مارا ان کو دیکھئے یہ ہے آپ کا کلچر دیکھئے دیکھئے ہمارا کلچر ہمارا میاں ہمارا شوہر ہمارا میاں ایک تو مجھے یہ بات بتائیے سادک کولجی آپ نے کسی عورت سے اس کا کلچر پہلے چھینہ ہمیں ہائے 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 ہائی ہائے 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 اپنی ٹائم پہ تو بس پھر آپ آنگے میں بول رہی ہیں کہ مرد ہمارا کلچر ہے ویسے میں ہمیشہ کھڑی ہوتی ہوں موڈلز کے لیے کہ بھئیہ نہیں ان کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے مگر آپ نے ہماری موڈلز کی نک کٹ آ دی ہیں ہاں سے کیونکہ وہ چوتیا والا انٹریو دیکھ کے مجھے باپ کئی میں لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس دماغ ہے ہی نہیں آپ کے پاس نہیں دماغ ہے آپ صرف اور صرف اپنی لکس کی طرح نہ مہا پہنچی ہیں اس طرح سے شادی شدہ مرد فسا آ کے جہاں بیٹھی ہیں کیونکہ جب میں صدف سے ملی تھی نا تو یہ دنی امیر و امیر خنانے کی نہیں مگر آپ پیسہ سب سے بڑا روپئیہ سب سے بڑا روپئیہ ان کا ایک گانہ بھی آیا ہے بائی دو وے ان کا ایک آئٹم نمبر بھی آیا ہے جس پر یہ بڑی بڑی بیلی گانسنگ کر رہی تھے پھر یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے جوتے اٹھاؤں میں اپنے شوہر کے مزے اٹھاؤں میں اپنے شوہر کے ٹٹے اٹھاؤں میں اس کے جوڑے اٹھاؤں میرے خاصے اب سب ہی اٹھا دیتی ہوں گی سوائے ان کی لانی کے تو انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ اٹھاتی ہوں ان کے بات سنے انہوں نے کیا آگی مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ شہری کی ہر چیز کہاں ہے شہری کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ میری ہر چیز کہاں ہے بڑے 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 بھیچار آپ کے بہیا کہ شہری کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤنا چاہیے میں اس کی جو ہے گانڈ پتہ چلے گی مجھ کو کہاں ہے اس کی بیسے دیکھ کے رکھنا شہری کی گانڈ جو بندہ ایک چیٹ کرتا ہے نا وہ تم پہ بھی کرے گا تیرے ساتھ بھی ہی ہوگا میں گارنٹی لکھ لو آج یہ بات کہ نا شہری نے تیسری شادی کی اور صدب کو چھوڑ لیا دیکھ لیے نا ہوتا یہ ہی ہے ایسے مردوں کا جو ہے نا وہ ٹکتے نہیں کسی کے ساتھ بھی سو این ہی مہترما پہ غصہ مجھے کیوں ہے کیوں کہ دیکھئے آپ نے اپنے بندے کا جو بھی اٹھانا ہے آپ نے اس کی جو بھی کرنا ہے اپنے گھر میں کرو کس نے بنا کیا آپ کو کرو اور یہ جو میڈم بیٹ کے باتیں کر رہی ہیں یہ کونسا کرتی ہوں گی یہ اپنے خود کے ایک کپ اٹھا کے پانی نہیں پیتی ہیں یہ ان کے گھروں میں اتنے نوکر چکر ہے تو تم کونسا اس کے کام کرتی ہوگی یہ جو آپ توتے کی طرح جو رٹا لگا گیا آئیں دی نا وہ بول رہی دی آپ تو ایسے ہی کچھ نہیں اٹھاتی ہیں آپ کے چوتھوڑ کے پانی نہیں پیتے ہیں تو آپ شہری کا بھو کریں گی پلیز آپ صرف اپنے ٹنگیں اٹھاتی ہیں شہری کے لیے اور کچھ نہیں اٹھاتی ہوں گی بس اوکے نا یہی بولنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں صرف اپنے ٹنگیں اٹھاتی ہوں تو اب مجھے سے پروبلم کیوں ہے پہلی بات تو یہ انہوں نے پیل دیا ساری عورتوں کو ٹھیک ہے نا جو ہماری جو فیمنسٹس ہیں یا جو لیبرل آنٹیز جس کو یہ کہتے ہیں نا لیبرل آنٹیز نے تو ہمارا پورا کیا کہتے ہیں ہمارے پورے اس کو برباد کر دیا ہے کیا کہتے ہیں عوام کو ہمارے پورے کیا یہا رہے مجھے نام نہیں آجا رہا خیر ہے لیویس اس کو ہم نے خراب کر دیا ہے تو ان کو لیبرل آنٹیز سے فیمنز پہ فیمنزم پہ کچھ بولنا نہیں چاہ رہی ہیں اور لیبرل آنٹیز سے ان کو پروبلم ہے تو مجھ کو ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ جو بکینی پہنڈ کے گھوم رہی ہیں وہ کیسے ہو گیا آپ کیا اپنی ممی کے اندر سے نکل آئی تھی اور آپ کو سارے رائٹس مل گئے تھے آپ کو یہ جو رائٹ ملا ہے نا بکینی پہننے کا یہ انہی لیبرل آنٹیوں کی وجہ سے مل رہا ہے آپ کو کیونکہ بہت ساری عورتیں آپ کی آنے سے ساریوں بہلے انہوں نے یہ وومنز رائٹ کی موومنٹ چلائی تھی انہوں نے اپنی جنے دی انہوں نے اپنے آپ کو کرکر ساریسنیشن ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے آپ کے لیے لڑا اور آپ کو یہ جو آج ہے آپ کو یہ معجزہ مل رہے ہیں نا کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ٹنی ہلا رہی ہو اپنے شیک کر رہی ہو اور پیسہ کماری ہو پیسہ کماری ہو چھاپ رہی ہو تو آپ جو ان سے ملی ہو اپنے شہری سے تو وہ کیسے ہو گیا وہ یہی لیبرل انٹیز ہی تھی جو کھڑی ہوئی نہیں تھی اور انہوں نے باتیں اپنے حقوق ڈلائے لڑکیوں کو رائٹز دلائے ہیں جن پہ آپ ناچ رہی ہو آج اور انہیں کو آپ نے بس کے نیچے ڈال دیا بات یہ نہیں ہے کہ آپ بکینی پہننو آپ ننگا ناچو میں میرے کو تو پرواہ نہیں ہے مگر آپ ہپاکریٹ مد بنو آپ ہپاکریسی مد دکھاؤ کہ ایک طرف تو آپ ننگا ناچ رہی ہو اور دوسری طرف جا کے آپ کہہ رہی ہو کہ مجھے تو لیبرلزم اور فیمنیزم ہی ہو ہے ہی نہیں تو بینچود آپ کا کلچر نہ صرف میہ نہیں ہے آپ کے کلچر میں پردہ بھی آتا ہے آپ کے کلچر میں جو شلوار کمیز ہے شلوار کمیز پہن لو پھر تو نہیں ہلا ہو اس میں پھر بیلی ڈانسنگ کرو یہ آپ کے کلچر میں گھر میں بیٹھو آپ کو بھار نکلگی کی اجازت نہیں ہے آپ کیوں بھار جا کے کام کر رہی ہو جو بھی تو نہ بولڈ آپ کے کلچر میں کام کرنے آپ گھر میں بیٹھو بچے پیدا کرو شہری تونے بھی تاک اس کو پریگنٹ بھی کیا ہے میں سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے شہری جی میچے جا ہوا کوئی مردانہ کم زوری ہو گئی ہو تو مجھ سے کانٹیک کرنا آج کل میں گاؤ مطر بیچری مجھ سے آپ کا یوں سال ہو جائے گا جی تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شہری صاحب کو تھوڑی سی جو ہے نا بھائی 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 چوتھ مو سے وہ نکل جاتے نے کیا کہیں بھائی چوتھ تو یہ ننگا ناچ میں کر رہی ہوں مگر میں کسی کو آکے ہپکریٹ میں نہیں بنتی کہ میں بول رہی ہوں فیمنس خراب ہے میں چاہتا تو بھی ایک طرف رو نا کبھی وہاں ڈولنا ہے تو وہاں ڈولنا ہے تو یوں ڈولتے ہی رہنا ہر وقت سو ہاں میں بات کر رہی تھی میں نے آپ پوائنٹ بنائی تھی ویسے مگر پوائنٹ کی تو ماں بہینے گو گئی اچھا تو صدف کامل آپ کے لیے ایک نیوز ہے میں آپ کے نیوز دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان پاکستان ہمارا زندہ باد پاکستان جو ہے نا دنیا کی سب سے خطرناک ملکوں میں عورتوں کے لیے سب سے خطرناک ملکوں میں چھے نمبر پہ آتا ہے چھٹے نمبر پہ آپ کو سمجھ آئی نا تو صدف کامل جیان پاکستان جو ہے نا اور 2011 میں پاکستان تیسرے نمبر پہ تھا most dangerous country in the world for women عورتوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ دنیا بھر میں وہ تیسرے نمبر پہ تھا 2011 میں ٹھیک ہے نا last year پیچھلے سال آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنی ساری عورتوں کون کی حقوق ملے ہیں ہاں ان کے جو کلچر والے میاں ہیں یا ان کے جو فیملی والے ہیں نا تو 1100 لڑکیاں جو ہیں honor killing میں last year پاکستان میں ماری گئی ہیں پتا ہے آپ کو یہ کیا حبا honor killing کیا ہوتی ہے یہ یہ تو میرے نیا ورڈی سنا ہے اچھا gender equality میں تو actually انڈیا بھی میں دیکھ رہی تھی gender equality میں انڈیا نمبر ون میں تاکل میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں i actually have them here میں دکھانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو so خیر اس پہ ہم اگلے دن بات کریں گے اس میں پاکستان کو دھنے رہے ہیں ڈالا ہی نہیں کیونکہ پاکستان تو ایسا ہے کہ وہ نمبر ون سے اوپر چاہیے ہوگا کوئی نمبر پاکستان کو ڈالے گا اچھا last year last year پچھلے سال پاکستان میں بائیس ہزار عورتوں کا ریپ ہوا ہے آپ کو پتہ دی یہ بات دیکھئے اوہ کیا high quality ہے high quality ہے ہاں مظلوم کا ہے ہی نہیں پاکستان میں عورت عورت کہاں مظلوم ہے عورت کہاں مظلوم ہے جی ہاں پچھلے سال بائیس ہزار عورتوں کا ریپ ہوا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کے عمران خان نے بتایا اور ان میں سے کافی تو ریپ کیسز ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں جنسی زیادتی کے جو کیسز ہیں وہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ عورتیں اندر بیٹھ جاتی ہیں گھروں میں سمجھ میں آئی نا آپ کو کیمرہ آٹو فوکس میں نے کہا رہا ہے آٹو فوکس میں آٹو فوکس میں آٹو فوکس میں ہاں تو آپ ایک کام کیجئے آپ اپنا کلچر پہلے خود اپنایئے اس سے پہلے ہی آپ دوسروں کو بتائیں اور پھر آپ نے بتانا بھی ہے نا تو چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے مگر مجھے یہ بتائیے سادف جی آپ نے یہ جو ابھی پچھلے ہفتے پچھلے دو ہفتوں میں چار لڑکیوں کو مار دیا گیا ہے انہی کے ہزمنٹس نے اب یہ جو نور مقدم کا جو کیس آیا تھا اس بندے کا بھی یہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو ایک طرح سے اس کا پارٹنری ہی ہوا اس نے مار دیا مجھے یہ بتائیے آپ نے کوئی ٹویٹ کی آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا آپ کی گانڈ سے کوئی آواز نکلی نہیں آپ کی گانڈ سے دوسکی تک نہیں نکلی سادف جی کہاں تھی آپ غائب اس وقت کہاں غائب جاتے ہو تم لوگ جب لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں اس سے کہاں غائب جاتے ہو چھے سال کی بچی کو اسے راقبہ کر کے لے گئے چھے سال کی بچی کو جنسی سے آتی اس کے ساتھ کی اور پھر اس کو کوڑے سے اس کے باپ نے اس کو ڈھونڈا مری بھی ملی تھی ماں سے کہاں تھی آپ کہاں تھی سو رہی تھی کہاں تھی شہری کے نیچے گھزی نہیں تھی کیا ہو رہا تھا ماں پر یا شہری نے اپنا ایل آپ کے موہ کے اندر ڈالا ہوا تھا کہ آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی بتائیے آپ کے کلچر نے آپ کے ہاتھ باندے ہوئے تھے کہ آپ کے موہ سے ذرا سیدھی آواز نہیں نکلی پوائنٹ ہے کہ ان لوگوں کو اس کو کوئی ایک ملین بندہ پولو کرتا ہے انسٹیگرام پہ آپ پبلک کی جو ہے نا سپوٹ لائٹ میں ہو آپ ایک انفلونس لا سکتی ہو ایک آواز اٹھا سکتی ہو کسی کے لیے مظلوم کے لیے بھائی چود وہاں پہ آواز نہیں اٹھا ہی تم نے وہاں تمہاری گاڑ پہ سلائی لگ گئی وہاں تمہارے موہ پہ سلائی لگ گئی مگر اپنی کیریکٹر بچانے کے لیے کہ میں تو بڑی شریف آ رہا تھا جب میں پاکستان گئی تھی دس سال پہلے تب بھی یہ تو بٹا نہیں بہنتی تھی تب بھی یہ جینز اور ان چیزوں میں گھوم رہی تھی تو بھائی چود تو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر دو اگلی آگے فوراں دو پٹا لے گئی مہد بڑی اپنے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا تمہاری تمہاری چودیا پنجو ہے نا تمہارا وہ پورے دنیا وہ دیکھتے ہیں اور اب آپ ہماری چودیا آم کو دیکھو نا سپیشلی مرد وہ بھول گئے جب ہی اس نے کیا تھا گھر توڑا ہے وہ بھول گئے سب کچھ وہ بھول گئے ساری فیمنسٹ کو تو آگ لگ گئی ساری فیمنسٹ جل بھون گئی میمز بنا رہے شروع ہو گئے چودیا چودیا میمز بنا رہے شروع ہو گئے آگ کیوں نہیں لگے گی آپ تو لگے گی نا کیونکہ ہم جو یہاں محنت کر رہے ہیں جو عورتیں ماں پہ نکلتی ہیں عورت مارچ پہ وہ جو محنت کرتی ہیں وہ جو پوائنٹ اٹھا رہی ہیں ماں پہ تو آگ نہیں لگے گی چودتر سیا عورت آ کر بکواس کر دیتی ہے میرا 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 کلچر ہے تو بھائی اپنی بھونڈ کے اندر گھوساؤ اپنا کلچر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں گھوسہ اپنی کلچر کی اپنی بھونڈ کے اندر ہے صرف ایک کی کلچر میں جو ایک چیز اٹھا لی میرا میرا میرے نہیں بھرکہ پہنو گھر میں بیٹھو بچے پیدا کرو ٹھیک ہے نا اپنی گانڈ پھاڑ پھاڑ کے بچے پیدا کرو دس بچے پیدا کرو پہلے تو تم ٹھیک ہے نا نہیں تو شہروز کو میرے پاس بھیج دمیں اس کا مردانگی کا علاج کر آ دیتی ہے تو میرا جو لاست پیغانگ یہ ہے ساداف جی سے کہ ساداف جی آپ جو ہے گھر میں بیٹھے بچے پیدا کرنا شروع کردی ہیں انا آپ کی تو ایج نکلتی جارہی ہے آپ ٹوئنٹی سیون کی ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے نا آپ کو پرابلمز ہونی شروع جاتی ہیں یا میں نے آپ کو جسے بولا کہ گھر شہری کو پرابلم ہے بچے پیدا کرنے میں بیٹھ دو یا کھڑا نہیں ہو رہا اس کا تو میرے پاس بیٹھ دو چلو جلدی لیسے نا لائن لگا دو گھر میں بیٹھو سر پہ دوبٹہ لے کے ایسے بھاہر نکلا کرو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے بند کرو بی 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 آمین ایسے آئے ہیں آپ شریف بن کے اب شریف شرافت کی سندگی گزاری ہے باپ کی شاندی ہو گئی ہے ٹھیکے نا آپ میاں کے ٹٹے اٹھائیں آپ ان کے جو بھی اٹھائیں ہمیں کیا اس سے ٹھیکے نا آپ ٹنگ نہیں اٹھا سکتی ہیں اس کے لئے اور تو آپ نے کچھ اٹھاننا نہیں ہے تو آپ کوئی اٹھا کے نا آپ بچے پیدا کیجئے آپ کھنے بنائیے برطن مانجھیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے یہ ہے آپ کا کلچر جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ گھر میں بند بیٹھو اور عورت جو ہے نا ماں پیر کی جوتی ہے مرد کی تو وہ بن کے رہو بھائی چوت کہتی ہے شریف کو میرا کچھ نہیں پتا ہو وہ ٹھیک ہے یعنی تمہارے اندر اکل ہے کی نہیں میں تو سمجھیں تم واقع میں سمارٹی تو انہیں تو ساری موڈلوں کی نکڑا دھی اب سب واقع میں ساری موڈلوں سے کہیں گے ان کے تو سر میں دماغ ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے نہیں ساری نہیں ہوتی انہی یہ چند ہیں جن کے دماغ واقع میں نہیں ہوتے جو واقع میں مرد فسا فسا ہی نہیں آتک پہنچی ہے پہلے میں اس کی کیاریکٹر پر نہیں بولتی تھی مگر مجھے لگ رہی گے یہ واقع میں ویسے بھی کیات وارکس ایوینٹ جو ہے نا ان کے بارے میں میرے بڑا سن ہے مگر فیر اینیویز